پلیجر صاحب بتائیے گا بیسویں ترمیم اس کے تحت الیکشن جی پلیجر صاحب دیکھیں یہ فقط ایک فیس ٹیوک کے ساری ترمیم ہے یہ کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ہے ساری چیزوں کی در حقیقت پاکستان کے لوگوں کا بڑا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کونسا وڈیرہ اور کونسا چودری کیر پرکر میں آتا ہے کس کی سپورٹ ہے کون نیکس رول کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ اس ترمیم میں یا ایٹین اور نائنٹین ترمیم میں پاکستان بر میں الیکشن کے جینین مسائل کو ایڈریس نہیں کیا گیا یوکے میں جو پاکستان سے آدھے سے زیادہ کم پاپولیشن ہے اس کی آٹھ سو سے زائد سیٹس ہیں پاکستان کی تین سو چالیس سیٹس ہیں اس میں ایک ایک کانسٹیٹوینسی پہ دو کروڑ خرچ ہوتے ہیں صوبہ اسمبلی پہ اور چار کروڑ خرچ ہوتے ہیں قومی اسمبلی پہ آخری دن جو ٹرانسپورٹ کا خرچہ ہے صلی اللہ صاحب اس ترمیم میں کوئی اسپیسیفک بات کی گئی کہ آخری دن جو ٹرانسپورٹ مہیا کی جائے ووٹرز کو وہ سرخاری خرچے پہ اس میں بس یہ لکھا گیا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ جسٹ فیر الیکشن کروائے گا قانون کے مطابق اور جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کے خلاف وہ گارڈ گیسٹ کرے گا یہ لکھا گیا کرپٹ پریکٹسز میں آخری جو دن ہوتا ہے اس دن پانچ سات کروڑ روپے خرچ کریں آپ الیکشن جیت جائیں گے پولنگ اسٹیشنز منیپولیٹڈ ہیں کیا اس میں اس قسم کی گنجائش رکھی گئی کہ خواتین اور مردوں کی پولنگ اسٹیشن جو دس کلومیٹر ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں اس کی وجہ سے خواتین ووٹ نہیں دے سکتی کوئی ایسی بات کی گئی کوئی ایسی بات کی گئی کوئی انفلیونچل شخص پولنگ اسٹیشن کے باہر آکے کیمپ کرتا ہے اور منوورنگ کر کے اندر اپنے آدمی بھجوا کر وہ ٹپے لگواتا ہے اس کی بجائے سرکاری کوئی کیمپ ہو کوئی اس قسم کی بات کی گئی کہ پبلک ایکسز ہو لوکل ریزلٹس کو یعنی لوکل انیکشن کی ریزلٹس جیسے اناؤنس ہوتی ہے وہ وہاں پبلک ایکسز کے ذریعے عوام کو دکھائی جائے بجائیے پبلیجو صاحب جو ساری ڈیٹیلز دے رہے ہیں وہ اور سارے جو الیکشن لاؤز ہیں جس میں ترمیم ہو سکتی ہیں ان کے بارے میں وہ تو بے تہاشا ہیں وہ تو یہ کتاب ہے جو ہم دے چکے ہیں یہ کتاب ہم دے چکے ہیں پارلومنٹ کے اندر لیکن اٹلیسٹ نیوٹرالیٹی کو تو آپ کر دیتے جو اس کا جو ڈائریکٹ سکوپ ہے یا آپ ڈائریکٹ ایلیکشن کمیشن کے سکوپ کو بھی جو ہونا چاہیے اگر نہیں ہے اس وقت آپ کی نظر میں تو پھر نیوٹرالیٹی تو ایمیٹیل ہو جاتی ہے وہ تو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اپسلولی بہت وہ ایک مچھوڑ ڈیموکرسی میں اس وقت آپ مچھوڑ ڈیموکرسی نہیں ہیں اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ خیقہ ظاہر ہے ترمیم کرنا جو ہے وہ پارلیمان کا حق ہے اور پارلیمان اس تحقاق کو استعمال کر رہی ہے لیکن الیکشن صرف پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتوں نے ہی نہیں لڑنا یہ ان تمام ووٹرز کا حق ہے جو پارلیمان سے باہر بیٹھی ہوئے اور نئے ووٹرز کا اندراج بہت بڑی تعداد میں ہوئے میں صرف آپ سے یہ جانا چاہوں گا اتنی جلدی کیا تھی کیا شاید دو ہفتے نہیں تین ہفتے کوئی قوم کے اندر مختلف فورمز پر کنسلٹیشن کی بات لے کر رہا بحث تو کرواتے کے اچھا الیکشن کاؤکس پارلیمنٹ کے کاؤکس کی ریکمینڈیشن کو سننے کی ہے